موسیقی 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 نے کوئی دو ماہ پہلے ایک آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں یہ جو اکتم سے ڈالر کا ریٹ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو بظاہر انڈیکیٹر سارے سٹاک ایکسچینج کے ٹھیک نظر آ رہے ہیں it's a bubble and it is going to burst and exactly that has happened آج بالکل crash کر گئی ہماری سٹاک ایکسچینج but cherry on the top is کہ جرنلسٹ ایسے موجود ہیں ہماری ہی community میں جنہوں نے فوراً اس پہ tweet یہ کی کہ آپ دیکھ لیں آپ نے elections announce کیے ہیں اب آپ اس کا مزا چکھیں کیونکہ کسی کو نہ معیشت کو نہ عوام کو کسی کو elections کی ضرورت نہیں ہے یہ تو صرف کچھ political class ہے جس کی یہ ضرورت ہے elections تو جیسے ہی سپریم کورٹ نے elections کی date مقرر کی ہے stock exchange جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے یہ tweet کی کامران صاحب نے کامران خان صاحب نے ہم اپنے seniors سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں but unfortunately پاکستان میں ہر چیز ہی الٹی ہے یہاں پہ seniors نے جو مثالیں قائم کی ہیں اگر ہم ان پہ چلنے لگیں تو ہم بھی انہی کے جیسے بن جائیں گے تو آج ان کی tweet سے یہ اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں جرنلسٹ کے اندر بھی ایسی lobby موجود ہے politicians کے اندر بھی ایسی lobby موجود ہے جو elections سے خوش نہیں ہے اس کی میں ایک اور example آپ کو دیتی ہوں all of a sudden پاکستان بار کانسل نے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر پہ بھی اعتراض اٹھا دیا ہے اور علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں بار کانسل سپریم کورٹ نے مشاورت سے وقلہ تحریک کے لیے لاحے عمل کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا جلد ہی all پاکستان نمائندہ convention بولائیں گے ہم اور وقلہ convention کا مقصد آزادانہ منصفانہ اور شفاف عام انتخابات کو یقینی بنانا ہے علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ council جمہوری اصولوں کو برقرار رکھنے اور انتخابی عمل میں شفافیت کو فروغ دینے کے لیے فرعظم ہے یہ یاد رکھیں پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کانسل دونوں میں noon league کی domination ہے اور اس وقت جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ election commissioner کو ہٹایا جائے reason کیا دی جاری ہے reason یہ دی جاری ہے کہ جو چیف election commissioner کا اپنا آبائی ہلکہ ہے جہلم وہاں پہ کچھ جو دو ہلکے بنا دیے گئے ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے باقی political parties کو اور یہ اپنے aims and objectives فالو کر رہے ہیں جیف election commissioner اپنے آبائی ہلکے میں اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ زلہ راولپنڈی میں بھی نشستوں میں ادم توازن دیکھنے میں آیا ہے گجراوالا میں بھی آبادی کے تناسب کے برخلاف قومی اسیمبلی کی ایک اضافی نشست شامل کر لی گئی ہے لیکن یہ ڈی لیمٹیشنز کا معاملہ یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ تو بہت عرصہ ہو گیا کہ آپ جا سکتے تھے کوٹ میں اور یہ گئے بھی نون لیگ گئی بھی کوٹ میں لیکن جیسے ہی سٹینڈ لے لیا ہے چیف جسٹس نے فور وٹیور ریزنز یہ اپنی جگہ ایک معمہ ہے جو کچھ سالوں میں حل ضرور ہو جائے گا کہ وہ ہی چیف جسٹس جن کو کوئی لگاؤ نہیں تھا الیکشنز کی ڈیٹ سے وہ اگدم سے اسی ڈیٹ پہ اڑ بھی گئے ہیں تو اب اگدم سے جو سپریم کورٹ بار ہے اور جو پاکستان بار کاؤنسل ہے ان کی طرف سے پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے چیف الیکشن کمیشنر پہ ہوگا یہ کہ جو آرٹیکل ٹو ون سیون ہے آف تا کانسٹیچوشن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے دیں تو پھر ان کی جگہ چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک اپنی مرضی کا جج اپوائنٹ کر سکتے ہیں جو کہ کام کرے گا چیف الیکشن کمیشنر کی جگہ پہ اگر اس وقت ان کو وہ چیف الیکشن کمیشنر سوٹ نہیں کر رہے نون لیگ کو جنہوں نے ان کے لیے اس قدر خدمات سر انجام دیں تو یقیناً کوئی پرسنل رفٹ اندر ڈیویلپ ہوئی ہے یا یہ حلقوں کے معاملوں کو لے کے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹسل ڈیویلپ ہوئی ہے اور یا پریشرائز کر کے یا تو اس مسئلے کو ٹیکنیکلی اس حد تک ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں وقلہ کے ذریعے سے کہ الیکشنز میں رکاوٹ بنے یا پھر کوئی اپنی مرضی کا اور چیف الیکشن کمیشنر لانا چاہتے ہیں پارالیف یو کنیکٹ دی ڈوٹس تو یہ جو دونوں اہم ترین بوڈیز ہیں ان پر مسلم لیگ نون کا قبضہ ہے اور ان کی طرف سے یہ اس طریقے کی ڈیمانڈ آنا اور یہ کہ ہم الیکشن کو آگے نہیں لے جانے دیں گے اور یہ مہم سٹارٹ کر دی گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے شفافیت کو انشور کرنا ہے اس کے پیچھے بھی یقینا کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے الیکشنز کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی بلوچستان میں کچھ ایکٹیو نظر آئی ہے وچ مینز کہ ان کو کچھ وہاں پہ حوصلہ بزائی کی گئی ہوگی یقینا کہ آپ کو وہاں سے بھی کچھ سیٹیں مل جائیں گی but the thing is کہ جو میٹر کرتا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں وہ پنجاب ہے کیپی ہے سندھ ہے بلوچستان کی پولیٹکس ہمیشہ سے اس طرح کی رہی ہے کوئی سینیٹر کوئی چیرمن سینیٹ کوئی گورنمنٹ گرانے کے لیے آرام سے سٹیر کر سکتے ہیں آپ بلوچستان کی گورنمنٹ کو in whatever direction you want اس لیے وہ کبھی بھی problematic نہیں رہی پنجاب میں جو مسائل ہیں میرے خیال ہے ابھی تک نواز شریف یہ settle نہیں کر سکے mentally اپنے آپ کو یہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے استحقام پاکستان پارٹی کو ہی adjust کرنا ہے تو وہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے تھے کب سے noon league کو کہ جب ان کے قائد آئیں گے تو ہم نے جو خدمات کی ہیں دی ہیں اس کے صلح میں ہمیں ٹکٹس ملیں گی ان کا کیا بنے گا اور ویسے بھی پنجاب is like more than half percent of the buy اگر پنجاب اور center align ہو کے ایک گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتے یا ایک پارٹی کے پاس نہیں جاتے تو ایسی گورنمنٹ کا چلنا کافی مشکل ہو سکتا ہے نظر یہی آ رہا ہے آگے بھی ایک hung parliament ہوگی لیکن hung parliament ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھی اس دفعہ جو زیادہ worrisome question ہے ذہن میں ہو یہ کہ اگر پنجاب جیسے بڑے صوبے میں بھی hung assembly آنی ہے ایک اس دفعہ کا coalition بننا ہے جس میں کسی کا کسی کے ساتھ بیٹھنا organic نہیں ہوگا تو governance یا government کیسے چلے گی وارال اس وقت ان چیزوں کی طرف پاکستان جیسے ملک میں کسی کی توجہ بھی نہیں ہوتی and last but not the least عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر پولیس نے وہ صلوق کیا جو ہم نے کچھ منس پہلے بھی report کیا تھا اور اخلاقیات چادر اور چار دیواری انسانیت عورتوں کی respect ماں کی respect یہ سب ایسے لگتا ہے جس طرح اپنے پاؤں تلے کچل دیا اس regime نے اور ہم پہلے صرف پی ڈی ایم گورنمنٹ سے یہ شکایت کرتے نظر آتے تھے کہ ان کی ناک تلے یہ سب ہو رہا ہے اس نے گران گورنمنٹ کے ناک تلے بھی وہی کچھ ہوا جو پی ڈی ایم نے کروایا یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہوا ایک شرمناک وقت ہوتا ہے ایک معاشرے کے لیے جب کسی ماں کو ویسے تو کسی بھی عورت کو بھر ماں کو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک special رتبہ ہے اور ہے بھی میرے خیال ہے ہماری ہمارے value system میں سب سے top پہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے اسی سے ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں اسی سے سیکھ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جہاں مرضی پہن جائیں بھی oh it back to our mothers اور ماں ویسے بھی سب کی ماں برابر ہیں کسی کی بھی ماں ہو اس کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے جس طرح آپ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں تو ایسے معاشرے میں ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں کہ ایک ماں کو ایک ایسے ہلیے میں اپنی ویڈیو بنانی پڑی جس ہلیے میں کوئی عورت کسی کے سامنے آنا پسند نہیں کرتی اس ویڈیو میں she is clearly harassed ان کے چہرے پہ لکھائے بے شک انہ نے بہت دلیری سے وہ ویڈیو ریکارڈ کیا لیکن ان کے چہرے پہ لکھا ہے جو harassment انہ نے فیس کی ہے اور بیس لوگ گئے پولیس کے انہ نے ان کے گھر پہ raid کی اسمان ڈار کے بھائی کو غالباً arrest کرنا چاہتے تھے دروازہ توڑا بچوں کے چیخنے کی آوازوں کی بھی ایک recording ہے کیا میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ قانونی طور پہ بھی کہیں جاتے ہوں فرض کر لیں اول تو یہ بڑا political معاملہ ہے اس لیے politically motivated raid تھی even criminal معاملے میں بھی اگر مجرم کو آپ پکڑنے جاتے ہیں کہیں جا کے کسی کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی decorum ہوتا ہے قانون میں ہر چیز define ہے آپ کسی کی عزت نفس کے ساتھ یا کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے لیکن پاکستان میں یہ باتیں ایسے لگتا ہے جس طرح یہ باتیں irrelevant ہو گئی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں آج اسمان ڈار کی ماں ہے کل کسی اور کی ماں ہوگی ہم نے پولیس کو اداروں کو اس حد تک politicize کر دیا اور tool بنا لیا ہے of oppression کہ جس کا دل کرتا ہے جب اس کی مرضی کی government ہوتی ہے جب he can he or she can call the shots وہ اس کو استعمال کرتا ہے دوسرے کی ماں کی تظلیل کے لیے دوسرے کی بیٹیوں کی تظلیل کے لیے you name it اس معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ خاجہ عاصف جو کہ deny کر رہے ہیں کہ انہیں نے نہیں کیا تو اگر یہ انہیں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے and why i say this because ایک تو for obvious reason جو اسمان ڈار کی والدہ ہیں وہ کیوں کہ ان کا نام لے رہی ہیں تو یہ victim blaming ہوگی اگر ہم ان سے کچھ سوال کرنا شروع کر دیں اور انہی سے پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ خاجہ عاصف نے ہی motivate کیا اس ساری ریڈ کو why i'm saying this because because مجھے آج کچھ ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے victim blaming شروع کر دی اس معاملے پہ اور میں آگے سے ان کو جواب دینے سے کاثر تھی because میرا ذہن اس چیز کو accept نہیں کرتا کہ آپ کسی کی ماں کے ساتھ ہوئے سلوک کو چاہے وہ کسی کی بھی ماں ہو کسی بھی طرح justify کر سکتے ہیں but yes we have people who are justifying it and they are justifying it for political reasons اور یہ شرم کا مقام ہے لیکن یہ شرم جو ہوتی ہے یہ صرف value system والے لوگوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے جو کہ unfortunately اس وقت اشرافیہ میں نہیں ہے وہ اس وقت police میں نہیں ہے وہ اس وقت judiciary میں نہیں ہے یہ سارے اشرافیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں they scratch each other's back ایک دوسرے سے perks and privileges or favors لینے کے لیے ان کو فرق نہیں پڑتا کسی کی عزت جاری ہے کسی کا تقدس پا مال ہو رہا ہے ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو lawlessness اس وقت ہم witness کر رہے ہیں یہ ہر اس شخص کے لیے بہت challenging ہے جو تھوڑا سا بھی sensitive ہے جو تھوڑا سا بھی انسانیت میں belief کرتا ہے جو تھوڑا سا بھی expect کرتا ہے کہ کوئی sanity رہنی چاہیے معاشرے میں you need a reason to live in Pakistan reasons ڈھوننا شروع کریں تو reasons نہیں ملتی so i don't blame the people who have already left i rather ask questions from those جو ابھی تک گئے نہیں ہیں why because جب آپ کے وزرائے عظم یہ صاف کہتے ہوں کہ جو جانا چاہتے ہیں یہاں سے جائیں جب یہاں کی youth کو engage کرنے کے بجائے ایسے words کہے جاتے ہوں because of their political leaning جو کہ میں نہیں بول سکتی جب ایک آپ political campaign میں بھی youth کو engage کرنے کے لیے چند الفاظ پیار کے اور engaging نہیں بول سکیں بچوں کے لیے جب اگر آپ کو سوال کسی بچے کی طرف سے ایسا چوبتا وہ آ جائے جو آپ کی position پہ تھوڑا سا awkward بیٹھتا ہو تو جس طریقے سے آپ بچوں کو treat کرتے ہیں تو پھر کہنے کو بحث کرنے کو کچھ رہ نہیں جاتا اس کے بعد صرف آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حالات اس سے آگے کی طرف جائیں گے اور آگے کی جب میں بات کرتی ہوں تو وہ بہتری نہیں ہے وہ خرابی ہے جس level کے street crimes lahore میں اسلامباد ہو رہے ہیں وہ پہلے نہیں ہوتے تھے عزت کے نام پہ آرام سے کوئی کسی کو گولی مار سکتا ہے اس طرح کے واقعات بے شمار ہو رہے ہیں ring road lahore جیسے شہر کی میں example اس لئے دے رہی ہوں کہ یہ ایک بڑا شہر ہے ہم expect کرتے ہیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو law and order ہوگا but no یہاں پہ باہر نکلنا آسان نہیں رہا لوگ harass کرتے ہیں defense جیسے area میں بہت آپ کو posh گاڑیاں نظر آئیں گی جو teenagers drive کر رہے ہیں وہ females کو harass کرتے ہیں گاڑیوں میں coffee shops میں ایک پورا آپ کو ایک محول یہاں پہ اس وقت جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں they are witnessing it کہ باہر نکلنا آسان نہیں رہا یہ moral decay کہاں سے آیا ہے یہ lawlessness کہاں سے آئی ہے یہ definitely ایک top سے drop ہوئی ہے جس top پہ control ہونا چاہیے تھا جہاں سے state and citizen کا relationship بنتا ہے and that is based on the constitution جب آپ نے constitution کی دھجیاں اڑا دیں آپ نے basic norms کی دھجیاں اڑا دیں آپ نے کہا ہم time پہ election نہیں کراتے جس نے جو کرنا ہے کر لیں آپ نے لوگوں کو مارا پیٹا ان کو جیلوں میں بند کیا نہ عورت دیکھی نہ بچہ دیکھا نہ مرد دیکھا آپ نے آپ نے جو بھی راستے میں آیا اس کو کچل ڈالا تو یہ وہ reasons ہیں جس کی وجہ سے لوگ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو they are completely justified پاکستان میں جو space ہے to talk about the issues وہ بھی shrink ہوتی جاری ہے آپ کھل کے چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کسی time میں صرف کچھ ایسے institutions تھے جس طرح پیمرا ہم journalist کو کہتا ہے کہ اگر آپ یہ یہ کہیں گے تو ہم آپ کا channel بند کر سکتے ہیں ہم اس journalist کے خلاف action لے سکتے ہیں اب آپ کو بہت سارے roles میں سوچ سمجھ کے move کرنا پڑتا ہے even as a common citizen آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو unless and until آپ کی family میں police میں بہت high ups ہوں بہت دگڑے وکیل ہوں آپ کی family میں یا آپ کے friends میں آپ کا اگر پورا system اور network ایسا in place ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے تو تو آپ اپنے right کے لیے کسی کو کچھ کہیں آواز بلند کریں otherwise don't do it stay quiet because یہاں پہ عام آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے عام آدمی کے لیے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کوئی platform نہیں ہے chief justice سے لے کے law courts تک ساری عدلیہ مصروف ہے اشرافیہ کو red carpet دینے کے لیے اور exonerationز دینے کے لیے تو جہاں basic justice system broken ہو وہاں پہ اسمان ڈا کی والدہ ہوں یا میری اور آپ کی والدہ ہوں ہم صرف وہ کر سکتے ہیں جس سے ہم maximum اپنے ایک protective network بنائیں کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ پاکستان میں آپ کیسے ممکن ہے وہ صرف چپ رہ کے ممکن ہے مت آواز بلند کریں اگر آپ opinionated ہیں اگر آپ rights میں belief کرتے ہیں تو آپ کو threat ہے اگر آپ خاموش بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے پھر بھی یہاں پہ تھوڑی سی space ہے to breathe i'll see you tomorrow